دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں 25 x 50 ہاؤس پلان کی جیسا کہ آپ سکین پر دیکھ رہے ہوں گے اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے اور اس مرچ 4 بیڈروم کے ساتھ میں نے پورا مکان ڈیجائن کی ہے پچیس بائی پچاس فٹ میں یہ مکان ہے تو اس کا فرنٹ الویسن کی بات کریں تو آپ کو بیسٹ دیکھنے کو ملے گا شاید انٹیریر ڈیجائنگ جو بھی میں نے کی ہے وہ بھی آپ کو بیتری سے دیکھنے کو ملے گی تو پورے موڈل کو ڈسکس کریں گے تو بنیش روڈم لگاتا اور میں وہ پمند جھاکڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے اسمال ہاؤس پلان کو ابھی تک سبسکرائم نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں سرسد ویڈیو آئیکن ضرور دبا دیں جس سے میرے سارے ویڈیو آپ دیکھ سکیں اسمال ہاؤس پلان پر دوستو آپ کو لگاتا ہے اپ ڈیٹیڈ نیو نیو موڈل سے ملتے رہتے ہیں جو کی آپ گھر دیکھ کر آپ اپنا ڈیجائن بنوا شکتے ہیں تو آج کا جو موڈل ہے پچیس بائی پچاس پہ وہ ہماری سبسکرائبر تھے ان کے کہنے پر سے میں نے کریٹ کیا ہے اور اگر اس کی ایلیویشن کی بات کریں تو آپ کو یہ فرنٹ ایلیویشن دیکھنے کو ملتا ہے ریلنگ آپ کو بات کریں جو گریل لگی ہوئی ہے وہ آپ کو آئرن کی لوہی کی لگی ہوئی ہے لیکن تھوڑا سا ڈیجائن اس میں کریٹ میں نے کر رکھا ہے تو یہ پورا پلان میں ڈسکس کروں گا یہ آپ کا ایک ونڈو فریم ورک ہے اس میں ایک ونڈو میں نے دی ہے ساتھ یہ اس کا مین ڈور ہے جہاں سے انٹری کریں گے اور یہ سٹیرز ہیں جہاں سے آپ اوپر جائیں گے اس کے پہلے آپ کو آپ کو ایک پہلے سے ایک لیٹر یہاں پر مل جاتا ہے جو کی میں نے باہر سے دیا ہے اگر آپ اسی یوج کرنا چاہے تو باہر سے اسی یوج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے گراؤنڈ فلور کے اگر ہم بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے اور مین ڈور یہاں سے ہے جہاں سے آپ انٹری کریں گے تو جیسے آپ مین ڈور سے انٹری کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک بڑے سے ہال میں آ جاتے ہیں اور اس ہال سے ہی میں نے اسٹیرز دیا ہے آپ کو یہاں سے آپ ٹرن لو کر اندر جائیں گے یہ آپ کو ایک لیونگ روم کی طرح استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر سوپا بغیر آپ نہ ڈال سکتے ہیں جو بھی چاہیں اس کے بعد یہ فرنٹ میں آپ کو ایک گیش ٹوم ملتا ہے جس کا ڈور میں نے لیونگ روم سے ہی دیا ہے اندر سے دیا ہے یہاں پر آپ انٹری کر پائیں گے اس کے بعد یہ آپ کا ایک بڑا سا کمائنڈ اگر ہم بات کریں یہاں پر لیٹنٹ بات ملتا ہے آپ اسے سبی لوگ استعمال کر سکتے ہیں بڑا سا دونوں بیڈ روم کے بیچ میں اس کے بعد پھر سے آپ کو ایک بیڈ روم ملتا ہے اور اس کے بعد اس سایڈ کے اگر ہم بات کریں یہ آپ کا کچین ایریا ہے اس کچین ایریا میں دو چیزیں میں نے اور کریٹ کی ہیں اسی پورے ایریا کے اگر ہم بات کریں یہ آپ کا وینٹ لیٹر ہے جہاں پر چھت پر آپ یہاں پر جال رکھوا سکتے ہیں یہ آپ کا کچین ہے یہ آپ کا اسٹور روم ہے یہاں پر آپ کچھ بھی رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا کچین ایریا یہ ہے یہ آپ کا وینٹ لیٹر ہے چھت پر اس پہ جال رکھوائیں گے جس سے ہوا بغیر آپ کا آرام سے آتا رہے اور یہ آپ کا یہاں پر اسٹور روم بنا ہوا ہے اس کا دیکھ گیلری ہے جہاں سے آپ اندر جائیں گے اس کے بعد اس جو بیڈروم تھے اس میں میں نے گیلری پر ایک ونڈو دیا ہے اور پھر سے آپ کو ایک ایریا ملتا ہے اوپن آپ اسے ایجا لیونگ ایریا یا بیڈروم استعمال کر سکتے ہیں یہاں سے پھر آپ کو میں نے دور اندر سے دیا اس والے بیڈروم میں تو یہ دور ہے یہ ایک ونڈو اور دیا ہے اسے پراپر ونڈلیشن ہوتا رہے اور اس کے بعد یہاں پر آنے سے آپ کو پھر سے کارنر پر دو بیڈروم ملتے ہیں ایک اس کارنر پر بیڈروم ہے جس کا دور یہ والا ہے اور ایک ونڈو ہے اس کے بعد ایک جو اس کارنر پر بیڈروم ہے اس کے لیے دور ہے اور یہ ونڈلیٹر جو دیا تھا وہاں پر میں نے ونڈو دیا ہے اس ونڈلیٹر سے فائدہ کیا ہوگا آپ کا اس ویڈروم میں بھی روشنی جائے گا آپ کا کشن میں بھی جائے گا اور اس والے جو آنگن ٹائپ کا بنا ہے اس میں بھی ایلیونگ ایریہ سے بول سکتا ہے اس میں بھی آپ کا دھوپ بغیرہ یا ہوا بغیرہ پاش ہوتی رہے گی تو یہ اگر ہم بات کریں پچیس بھائی پچاس میں تو چار بیٹ روم آپ کو ملتے ہیں دو پیچھے کے سائٹ دو آگے کے سائٹ اور یہ ایک لیٹن بات کمنڈ ملتا ہے ایک لیٹ آپ کو فرنٹ میں جو کوئی میں نے بتایا تھا اس کے بعد کے چین اور آپ کا اسٹور روم اور بڑا سا ہول اسٹیر وغیرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ پورا موڈل پچیس بھائی پچاس فٹ میں آپ کا بن کر ریڈیو ہوتا ہے جو کی پراپر طریقے سے ڈیجائنڈ ہے اور یہ جو روم ہے اس کے چار فٹ پیچھے سے میں نے مکانی ڈیجائن کیا ہے جس میں یہ چار فٹ میں آپ کا لیٹن بات کا ایڈیا یہاں فرنٹ میں نکل کر آ جاتا ہے اگر ہم لائچ لوڈ کی بات کریں تو لائچ لور پر چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا باؤنڈی اور اس میں میں نے گریل استعمال کیا ہے جو کی آئرن کا ہے اور خاشا کوئی ڈیجائن نہیں ہے چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا باؤنڈی فرنٹ میں آپ کو گریل دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ پورا سیمپل سا پلان لو بجٹ پلان چار بیڈروم کے ساتھ پچیس بھائی پچاس میں کیسا لگا جرور بتائیں سرسر ویڈیو کو لائچ سے جرور کر دیں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اگر چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جرور کر لیں تھانکس واشنگ